ایک بڑی خبر योगी सरकार ने राजिस्तान के कोटा में फसे यूपी के 7,500 चात्रों को वापस लाने के लिए बसें भेजी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी किया लेकिन इस घर वापसी पर सियासी शोले भी बड़क उठे लॉकडाउन के बीच देश की एजुकेशन सिटी कोटा से यूपी के हसारों चात्र अपने घर लोट रहे हैं दरसल योगी सरकार ने एजुकेशन सिटी कोटा में पढ़ रहे चात्रों को लाने के लिए 200 बसें भेजी थी जिनके जर्ये साथे साथ हजार चात्रों को लाया गया है बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया चात्रों को एक सीट छोड़कर बिठाया गया कोटा से कोचिंग चात्रों की हो रही है घर बापसी फिलाल आप दिख सकते हैं कि यूपी सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया सभी चात्रों को चेक अप के बाद बसों में बिठाया गया था साथी कोटा से जहासी पहुचने पर चात्रों का चेक अप किया जा रहा है जिसके बाद चात्रों को उनके घरों के लिए रवाना किया जा रहा है اتر پردیش سرکار کے اس قدم سے کوٹا میں فسے ہوئے چھاتر کافی خوش ہیں لیکن یوپی کے چھاتروں کو اس لوگ ڈاؤن کے بیچ واپس نکالنے پر سیاست شروع ہو گئی ہے اس پیسلے پر بیہار کے مکہ منتری نے بھی سوال اٹھائے ہیں نیتیش کمار کا کہنا ہے کہ ایسا کرنا لوگ ڈاؤن کا اُلنگھن ہے سماتبادی پارٹی عدیقش اکیلیش یادہو بھی اس سیاست میں اُتر گئے ہیں اور انہوں نے بھی ٹویٹ کر کہا ہے کہ راجستان کے کوٹا میں فسے اتر پردیش کے بدیارتیوں کو واپس لانے کی یوجنہ کا سواگت ہے لیکن یہ سوال بھی ہے کہ انہیں راجیوں میں حکماری کے شکار ہو رہے اتی نمن آئے ورگ کے غریبوں کو واپس لانے کی کیا یوجنہ ہے کانگریس بھی یوگی سرکار کے فیصلے پر سوال اٹھا رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ایسے انتظام مزدوروں کے لیے کیوں نہیں کیے جا رہے جو مزدور پھسے ہیں جو دھاڑی مزدور پھسے ہیں جگہ جگہ پر دلی میں ہی پھسے ہیں اُتر پردیش کے بورڈر پر پھسے ہیں ان کو بھی یہاں سے نکالنے کی ویبستہ کی جانی چاہیے اکیلے کوٹا میں پھسے بچوں پر ہی لاغو نہ ہو یوگی سرکار کے اس فیصلے سے کانگریس کو بیہار کی نیتیش سرکار پر حملے کا موقع مل گیا ہے کانگریس نیتا منیشت دیواری نے پوچھا ہے کہ بیہار نے بھی اپنے چھاتروں کے لیے ایسے انتظام کیوں نہیں کیے ہیں یورو ریپورٹ سی میڈیا تو چلیب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یوگی سرکار کو یہ قدم کیوں اٹھانا پڑا دراصل کوٹا میں موجود زیادہ تر چھاتروں کو باہر سکھانا مانگانا ہوتا تھا اور ایسے میں سانکرمن بڑھنے کا خطرہ تھا چھاتروں کے پریجن بھی بہت پاریشان تھے کئی بار ٹکٹ بک کر چکے تھے بتا دیں کہ کوٹا کوچنگ ہب کہا جاتا ہے اور دیش بھر سے ہزاروں بچے یہاں الگ الگ راجیوں سے پڑھنے کے لیے پہنچنے اتر بردیش سرکار نے پچھتر سو بچوں کو گھر پہنچوا آیا اور اس بڑی خبر پر اس وقت ہمارے دو سہیوگی ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جھانسی سے عبدالسطار اس وقت ہمارے ساتھ ہیں اور کوٹا سے ہیمانشو مطل ہمیں جوائن کر رہے ہیں پہلے ہم کوٹا چلتے ہیں ہیمانشو ذرا بتائیے کوٹا میں ایسی کیا دکت ہو رہی تھی ان چھاتروں کو کی الگ الگ راجیوں سے یمانگ اٹھنے لگی کہ چھاتروں کو باپس لائے جائے اتھر پردیش کے چھاتر اتھر پردیش لائے جا چکے ہیں اور دوسری بات یہ کہ کن کن راجیوں کے چھاتر کوٹا میں ابھی پھسے ہوئے ہیں دیکھیں آپ کو بتا دے کہ کوٹا دیش کا ایجوکیشن ہب ہے اور دیش کے کونے کونے سے دیش کے ہر راجی سے کوٹا میں آئیٹی اور میڈیکل کی تیاری کرنے کے لیے سٹوڈنٹ آتے ہیں قریب دو لاکھ کے فگر میں جو سٹوڈنٹ ہیں وہ کوٹا میں کوچنگ کرنے کے لیے آتے ہیں لوگ ڈاؤن سے پہلے ہی جیادہ تر جو چھاتر ہے وہ اپنے گھروں کی اور روک کر چکے تھے کیونکہ استطیاں یہاں پر جب بگڑنے لگی تھی تو ایسے میں جیادہ تر جو سٹوڈنٹ ہیں وہ اپنے گھر کی اور جانے لگے تھے لوگ ڈاؤن کے دوران بھی ڈسٹک ایڈمیسٹریسن کی طرف سے امرجنسی پاس کی ویبستہ کی گئی تو بہت اتک کہہ سکتے ہیں کہ ہر روج ڈسٹک ایڈمیسٹریسن کے سامنے جیلا کلیکٹر کے سامنے کچھ سٹوڈنٹ جاتے تھے اور ان کے امرجنسی پاس بنمائے گئے یا تو ان کے پریجن ان کو لینے کے لیے امرجنسی پاس کے جریئے کوٹا آئے یا پھر وہ امرجنسی پاس کے جریئے اپنے گھر پہنچ گئے ایسے میں بات کریں تو پھر بھی کوٹا میں ایک سٹوڈنٹ کا بڑا فگر رہا جو قریب تیس سے پیتیس ہزار کے بیچ کا رہا اور ایسے میں اب جب لوگ ڈاؤن ٹو سرو ہوا اور لوگ ڈاؤن بڑھ گیا اس کے بعد میں ان سٹوڈنٹ کی جو مصیبتیں بڑھنے لگیں ان سٹوڈنٹ کے سامنے کیونکہ جیادہ تر جو سٹوڈنٹ ہے وہ ہسٹلوں میں رہتے ہیں اور ایسے میں ہسٹلوں میں جو میس میں کھانا بنانے والے جو ورکر ہیں کھانا بنانے والے جو لوگ ہیں وہ کام چھوڑ کر کے چلے گئے اور ایسے میں ان کے سامنے کھانا ایک چنواتی بن گیا ظاہر ہے تو کھانا کی جب دکت چھاتروں کے سامنے آگئی تب سرکار کو دونوں سرکاروں کو چاہے راجستان کی سرکار ہو یا اتر پردیش کی سرکاروں سمن میں بنا کر انہیں یوپی لانا پڑا عبدال ستار بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عبدال یہ کہا جا رہا ہے کہ خیال رکھا گیا جو سوشل ڈسٹینسنگ کے بارے میں کیندر سرکار نے نردیش دیئے ہیں جب جھانسی یہ چھاتر پہنچے کن کن باتوں کا خیال پرشاسن نے رکھا ہے لگ بک کتنے چھاتر اتر پردیش لائے گئے ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں جس طریقے سے آج جو سو بس ایک کے بعد ایک آئی ہیں آج جھانسی آئیں انہیں سبھی بسوں میں چھاتر موجود تھے ان چھاتروں کی تھرمل اسکیننگ کی گئی اس کے بعد ہی ان کو کھانا پانی کی انزام کیے گئے جو گرہ جن پتے جہاں کے رہنے والے اچھات وہاں بھیجا گیا ہمیں بس کہلتا اس کے پاہیز جگھائے گے ایک آسکت سبتہ کے پتے جارت کہ کہیں کسکلی پتہ تو کسکلی پتہ ان چھاتر چیک ہے بہت بہت دنیباد بہت بہت شکریہ ہمانشو اور بہت شکریہ آپ کا عبدال سبتار ایک بڑی خبر اس وقت تنجلی کے پاس ہے بہت چلتے ہیں انجلی بلکل بڑی خبر دے دے تاج نگری آگرہ سے آگرہ میڈیکل کالیج کے میڈیسن ویبھاک کی ادھیاکس کو نلمبت کیا گیا ہے ڈاکٹر پی کے مائشوری کو ہوم کورنٹین کا اولنگن کرنے پر سسپنٹ کیا گیا ہے ڈاکٹر مائشوری نے دو بار ہوم کورنٹین گائیڈلائنز کا اولنگن کیا تھا اور دوسری بار ان کی اور سے جب وائشوری کیا گیا گائیڈلائنز کا تو ایکشن ان کے خلاف لیا گیا ہے کاروائی کی گئی ہے نلمبت انہیں کر دیا گیا ہے آگرہ میڈیکل کالیج کے میڈیسن ویبھاک کی ادھیاکس ہیں ڈاکٹر پی کے مائشوری جن کو سسپنٹ کر دیا گیا ہے کورنٹین پر تھے ہوم کورنٹین تھے لیکن جو گائیڈلائنز ہیں انہیں فالو نہیں کیا جا رہا تھا ڈاکٹر کی ہی اور سے جس کے بعد ایکشن رائیہ بکت ہو چلا ہے آج کی سپیشل ریپورٹ کا اترپنیش میں ایک اور ویباد پی پی کٹ کا ویباد آروپ ہے کہ اسپطالوں کو گھٹیا درجے کی کٹ سپلائی کی گئی جانچ کے آدھیش دے دیے گئے ہیں وہیں سواستے کرمی آدھی ادھوری تیاریوں کے ساتھ کورونا سے جنگ لڑ رہے ہیں بہت سے لوگ پی پی کٹ کی آس دیکھ رہے ہیں جو سنکرمن سے بچنے کے لیے ضروری ہے کیوں دیکھئے یہ سپیشل ریپورٹ اس شخص کو دیکھ کر آپ یہ نہ سمجھیں کہ اس نے رینکوٹ یا پولیتین سے بنی کوئی پوشاک پہنی ہے اسے ہی پرسنل پروٹیکشن اینوارنمنٹ کٹ یعنی کی پی پی اٹ کہا جاتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی فیشن سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس کٹ کو پہننا بھی اپنے آپ میں بڑا کام ہے کسی بھی کسی بھی کورونا سنکرمیت مریض کے لاج کے دوران اسے سواستکرمی پہنتے ہیں جو انہیں سنکرمیت ویکتی سے سنکرمن ہونے کے خطرے سے بچاتا ہے اس کٹ میں ایک N95 ماسک ہوتا ہے یا 3-ply ماسک ہوتا ہے جو آپ کو respiration respiration crack کو پورا پروٹیکٹ کرتا ہے اس کے لابہ ہم اس میں ایک فیششیل یوز کرتے ہیں فیششیل سے آپ کے چہرے کے ڈیڈ سپورٹ تک پورے کور ہو جاتے ہیں اس کے لابہ اس میں powder فری نائٹری لگس ہوتا ہے شو لگنز ہوتی ہے جو up to نیٹ آتی ہے اور ایک ویسٹ کلیکشن بیگ ہوتی ہے جو ریموول کے سمیں بیو ہزار ویسٹ کو کلیکٹ کرنے میں کام آتی ہے جو پروپر ڈسپوز آف کرنے کے لئے اس کٹ کے ساتھ بیگ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اسے ایک بار استعمال کرنے کے بار بیگ ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے یعنی اگر اس کٹ کو اتارتے وقت بھی سابدھانی نہیں رکھی گئی تو اسے پہنے ہونے کے باوجود بیگ سنکرمت ہو سکتا ہے اسی لیے کورونا واریرز کے لیے PPE کٹ ضروری ہے لیکن اتر پردیش میں PPE کٹ کو ہی مزاک بنا دینے کے الزام لگ رہے ہیں وہاں میڈیکل کالیجوں اور اسپتالوں کو یو پی میڈیکل سپلائی کورپوریشن نے PPE کٹ سپلائی کی تھی اس کی کوالیٹی پر جی آئی ایم سی نویڈا اور میرٹ میڈیکل کالیج نے سوال کھڑے کر دی ہیں بیواد ہوا تو یہ سفائی بھی آگئی ماملے کے ٹول پکڑنے کے باد اتر پردیش سرکار نے جانچ کے آدش دے دی بہتر PPE کٹ کی سپلائی کا بھروس بھی دیا جا رہا ہے لیکن سوال یہ ہے کیا ہم کورونا سے رڑنے کو لے کر سچ مچ گم بھی ہیں کورونا واریرز کو ہلکی کو لیٹی والی کٹ سپلائی ہی کیوں کی گئی اندور سے ہمنت کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا اور سلیب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آخر PPE کٹ ہوتی کیا ہے دراصل PPE کٹ کسی بھی طرح کے سنکرمنٹ سے بچانے کے لیے بہت ضروری اس کٹ میں ایک N95 ماسک ہوتا ہے تا تا تی مو اور نا کے راستے سنکرمنٹ نہ ہو اس کے ساتھ ہی ہاتھ کو بچانے کے لیے دستانے چہرے کو بچانے کے لیے فیس کور ہوتا ہے ایک PPE kit کا صرف ایک بار ہی استعمال کیا جاتا ہے COVID-19 کے مریض کے وائرس کو روکنے کے لیے اسے بہت خاص تقمیق سے بنایا جاتا حالانکہ kit پہننے والے ڈاکٹرز کو اس سے تھوڑا سا بھی بولنے پر گرمی محسوس ہوتی ہے اس kit سے سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے جس سے سمجھا یہ جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر مریض کو بچانے کے لیے کتنا کش ٹھٹھاتے اور اب دکھاتے آپ کو آج کی انسائیڈ سٹوری پورونا کو ہرانا ہے تو اس کے لیے سب سے ضروری ہے سوشل ڈسٹنسنگ اب لوگ ڈاکڈاؤن کے اس دور میں لوگ پیسے نکالنے کے لیے بینکو تک یا ایٹی ایم تک تو جائیں گے ہی اس بھاگ مبھاگ میں سوشل ڈسٹنسنگ کی یہ کڑی کہیں ٹوٹے نہ اس کے لیے بھی خاص انتظام کیے گئے ہیں دیکھئے اس انتظام کی انسائیڈ سٹوری شہر ہو یا کسپا یا پھر گاؤں کسی کو بینک میں جمع دھن راشی نکال یا پھر جمع کرنے میں کسی بھی پرکار کی دککت نہ ہو سوشل ڈسٹنس مینٹین رہے بینک میں بھیر کم ہو اس کے لیے ایک نئی وز ستھا کی شروعات کی گئی ہے مائکرو ایٹی ایٹی بھی کے دوران لوگوں کو کافی سہولیت ہوئی ہے گازیاباد کے سرانہ گاؤں میں ہم پہنچے ہیں اس مائکرو ایٹی ایٹی دورہ جو سرکار کے جلہ پرشاشن کے دورہ نیوکت کیے گئے لوگ ہیں وہ اس گاؤں میں پہنچے ہیں اور یہاں پر موجود لوگوں کا پیسہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیسہ جمع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سب سے اچھی بات یہ کہ لوگوں کو دککت نہیں آرہی ہے مائکرو ایٹی ایٹی ایم سے پیسے نکالنے کے لیے کھاتے سے آدھار کا لنک ہونا ضروری ہے ساتھ ہی آدھار محسوس نہیں ہو رہی سب کچھ ہو رہا ساری چیزیں اپلپ دھو رہی ہیں اس مائکرو ایٹی ایم کے ذریعے سرکار دوارہ دی گئی دھن راشی چاہے وہ جندھن یوجنہ ہو چاہے وہ ان راشی ہو وہ سب راشی یہاں سے نکالی جا سکتی ہے اور یوجنہ کا فائدہ یہ سب لوگ اٹھاتے یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں کیامرمن نریند کے ساتھ پوانتر پارٹی زی میڈیا گازی آباد دراصل ڈاک ویبھاگ مائکرو ایٹی ایم کے زریعے نگدی نکالنے کی سووی دھا دی رہا ہے پوستل کرنیوں کو گاؤں گاؤں بھی اس کے لئے بھیجا جا رہا ہے اگر آپ سیکاری بینک کے الانک کسی بھی بینک میں کھاتا ہے تو مائکرو ایٹی ایم کے ذریعے دھنراشی آپ نکال سکتے سرکار کی اور سے بھیجی گئی راہت راشی پینشن کی دھنراشی بھی اس سے نکالی جا سکتی ہے تو کیسے استعمال اس کا ہو سکتا ہے یہ آپ گرافکس کی ذریعے سمجھئے اور انسائیڈ سٹوری میں آگے بات کرناٹک کے پور و سی ایم ایچ حد سادگی کے ساتھ ہوئی بنا مہمانوں کے ہی رسمیں نبھائی گئی لیکن کرناٹک کے پور و مکہ منطری ایچ ڈی کمار سوامی کی بیٹے کی شادی کی تصویروں کو دیکھ کر سوال اٹھے کہ نیم کیا صرف عام آدمی کے لیے ہی لاغو ہوتے ہیں کئی فوٹوگرافر کئی مہمان دولہ دولہ کے قریب بھیڑ کو دیکھ کر یقین تو نہیں ہوتا کہ یہ تصویریں اس دور کی ہیں جب دیش کے لوگ سختی سے لوگ ڈاؤن کا پالن کر رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ کے نیموں کو مان رہے ہیں یہ تصویریں کرناٹک کے پورو مکہ منطری ایچ سوشل ڈسٹینسنگ کو مان کمار سوامی کے بیٹے کے شادی میں لوگ ڈاؤن نیموں کو توڑے جانے پر راجی کے اپن مکہ منطری نے رام نگر کے اپای اپایوکت سے ریپورٹ مانگی ہے یہ تصویریں 130 کروڑ بھارتیوں کی اس تفسیہ پر پانی پھیرنے والی ہیں جس کو لے کر ہر دیش واسی ایک جڑ تھا یہ تصویریں ہندوستان کی پولس کی اس محنت پر پانی پھیرنے والی ہیں جس کے لیے وہ دن رات 2400 گھنٹے ڈیوٹی کر رہے ہیں اور لوگوں کی سیوہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے گھر میں رہنے کی اپیل بھی کر رہے ہیں یہ تصویریں دیش کے ڈاکٹرز کی اس محنت پر پانی پھیرنے والی ہیں جس کو لے کر وہ دن رات اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اپنے پریوار کی پرواہ کیے بغیر لوگوں کی سیوہ میں جھٹے ہیں ایسی تصویروں کو دیکھنے کے بعد ایک ہی سوال دماغ میں آتا ہے کہ جن لوگوں کو اس کورونا کال میں لوگ ڈال کا پالن کرنے کی لوگوں کو سیخ دینی چاہیے تھی دیش کے وہ ہی بڑے لوگ آخر کیوں لوگ ڈال کی دھجیاں اڑا رہے ہیں تو کیا سا تیاری کیا ستنگ کیا ستنگ کیا ستنگ پورا منڈب کا کام لگا تھا سب کچھ لگا تھا لیکن بس سوشل ڈسٹنس کو رکھ سب کچھ کام کر کے دیا تو 130 کروڑ بھارتیوں کی محنت کو مٹی میں ملانے والوں کی یہ تشویر سامنے آئی تو سوال سیدھے کرناٹر کے پور مکہ منتری ایچ ڈی کمار سوامی سے کیا گیا ایک نیاز چینل کو فون پر دی اپنی صفائی میں کمار سوامی نے کہا اور دیش کے پردھان منتری نریندر موڈی لوگوں سے بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کا پالند کریں لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ دیش کی راج نیتی میں موجود بڑے بڑے لوگی پردھان منتری نریندر موڈی کی اس اپیل پردھان نہیں دے رہے ہیں اب آپ نے کرناٹک کے پور وسیم ایچ ڈی کمار سوامی کے بیٹے کی شادی سے جڑی ہوئی یہ خبر دیکھئی کیسے پنجاب سرکار کے کیابنٹ منتری بھارت بھوشن آشو خنہ کیسے لوگ ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کی درجیاں اڑاتے دکھائی دیئے پنجاب کیابنٹ منتری بھارت بھوشن آشو خنہ گروبار کو اناج منڈی کا دورہ کرنے کے لئے پہنچے اس دوران منتری جی لوگ ڈاؤن اور سوشل ڈسٹینسنگ کے نیاموں کی درجیاں اڑاتے نظر آئے بھارت بھوشن آشو یہاں پورے لاب لشکر کے ساتھ اور نیتا ہی پردھان منتری موڈی کی اپیل پر دھیان نہ دے کر پورے لاب لشکر کے ساتھ نیاموں کی درجیاں اڑھا رہے ہیں تو یہ تصویریں دیکھ کر کسی عام انسان تک کیا سندیش پہنچے گا اس توران خنہ سے ویدھایہ گرکیرد کوٹلی بھی ان کے ساتھ دکھے وہی ہمارے چینل جی پنجاب حریان آئی ماشل نے جب خمر کو پرمکتا کے ساتھ اٹھایا اور دکھایا تو خنہ سے ویدھایہ گرکیرد کوٹلی نے اپنی گلطی کو شویقار کیا گرکیرد کوٹلی بھائی نے کہا گیا اور یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک آپ دیکھتے رہیے لوکیں ڈاؤن نہیں کیونکہ ہم ہیں انڈیا بارے موسیقی 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 بریکی بات حاصر ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لوک ہیں ڈاؤن نہیں کیونکہ ہم ہیں انڈیا بارے اس وقت ایک بڑی خبر مل رہی ہے انجلی ہمیں بتائیں گی کیا بڑی خبر ہے بلکل بڑی خبر ہے سہارن پور سے جہاں کورونا سنکرمن کے کارن دیو بند کو سیل کرنے کی آدیش تیئے گا ہے ڈی ایم کی اور سے دیو بند کو سیل کرنے کا آدیش تیئے گیا ہے سیل کیے گئے شیطر میں سبھی لوگوں کو home delivery کرائی جائے گی ڈی ایم نے کہا کسی کو بھی اندر آنے یا باہر جانے کی اجازت نہیں ملے گی سنکرمن کی وجہ سے دیو بند لاخے کو سانیٹائز بھی کیا جا رہا ہے اور سنکرمن نہ بڑھے اس کو دیکھتی ہوئے یہ آدیش جاری کیا گیا دی ایم کی اور سے دیو بند کو سیل کرنے کے آدیش جاری کیے ہیں سیل کیے گئے سیتر میں ہوم ڈیلیوری کرائی جائے گی پریش آسن کی اور سے کسی بھی سامان کو لینے کے لیے گھر سے بار جانے کی جاری ہوگی ہوم ڈیلیوری دور سٹیپ پر سبھی جو ضرورت کی چیزیں ہیں دود پھل سبزی وہ ملے گی ڈی ایم کی اور سے یہ آدیش کیے گئے ہیں کہ دیو بند کو سیل کرنا ہوگا سنگھر بند کو روکنے کے لیے سی کئے گا ہوم ڈیلیوری سے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ پہنچ سنگھر من کی ہم لوگ نے 25 وارڈ میں سے 11 وارڈ ہم لوگ نے ہوت سپ وارڈ میں رکھا تھا پر کل بھی کچھ وہاں سے کیس ریپورٹ کی گئے ہیں تو دیکھتے ہوئے ہم لوگ نے جو پورا کس بہر دیوبند ہے 25 وارڈ ہیں ان 25 وارڈ کو اپنے کنٹینمنٹ جون میں یہاں لیا ہے اس کو پورا ہوت سپ ہم نے ڈکلر کیا ہے اور آئیے اب وقت ہو چلا ہے جاگو انڈیا کا جس میں ہم بات کریں گے دیش کے انداتا کی تو وقت ہے جاگو انڈیا کا یعنی آنکھ کھولنے والی خبر کا جس میں ہم بات کریں گے انداتا کی کیونکہ دیش کا کسان پریشان ہے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس لوگ ڈاؤن میں سب سے زیادہ نقصان کسانوں کا ہی ہوا ہے کسانوں پر چوترفہ مار پڑی ہے لوگ ڈاؤن کے چلتے جہاں کسانوں کی فصل نہیں بک رہی ہے وہیں برشاسنک رویہ اور بچولیوں کا تنتر بھی ہاوی ہے یہی نہیں موسم بھی کسانوں پر وار کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہا ہے یہ ریپورٹ آتے آج رات بارہ بجے سے پورے دیش میں جان سے سنی پورے دیش میں آج رات بارہ بجے سے سمکون دیش میں سمکون لوگ ڈاؤن ہونے جا رہا ہے کورونا وائرس سے تیزی سے بڑھتے سنکرمن سے دیش کو بچانا تھا تو اس کے سنکرمن کا چکر توڑنا ضروری تھا اسی لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو گھڑوں میں رکھنے کے لیے پردھان منتری نے لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا یہ اعلان 24 مارچ کو کیا گیا یعنی وہ وقت جب کھیتوں میں فسل کھڑی تھی یا کٹ کھیتوں میں ہی رکھی تھی لوگ ڈاؤن سے سنکرمن رکھا لیکن انداتا کا کام بھی رکھ گیا بدلتے موسم نے اس کی مصیبت اور بڑھا دی یہ تصویریں انداتا پر آئی اس مصیبت کی ہے جو لوگ ڈاؤن کا اعلان کیا لیکن بینا انتظام شروع ہوئے اس کام میں بد انتظام کا بول بالا ساف دکھا مدھی پردیش میں تو نہ گیہو خریدی کے لیے ضروری سامان پہنچا اور نہ کسانوں کا صحیح سے پنجین شروع ہوا کتنا بویا تو تم پندرہ بوری کیوں لائے پنجین کے ساف بوری بلا رہے کھتوں میں ٹماٹر گو بھی اور مرچ کی فصل کھتوں میں کھڑی ہے لیکن توڑنے کیلئے مزدور نہیں لوکی کی فصل کھت میں لگی لگی ہی سوک گئی کئی کسان ٹماٹر لے کر منڈیوں تک پہنچے لیکن خریدار نہیں ملا کھتوں میں کھڑی فصل پر پہلے گرمی کی مار پڑی اب بارش نے گہر برپانا شروع کر دیا ہے یہی حال رہا تو اگلے قریب چار سے پانچ دنوں میں گہوں کا دانہ گرنے لگے گا پانی کے وجہ سے پورا خراب ہو گیا گیا ہوں اس میں کٹائی میں پریسانی جا رہی ہے روز کی پانی مار رہا ہے اوپر سے دیکھ جا رہے پورا پھسل یوپی کے کانپور اور فتے پور میں بھی یہی حال بے موسم آندھی توفان کے ساتھ گرے اولو نے کھڑی گہوں کی فصل پر بھاری تباہی مچائی گئے سب بیکار گو آندھی پانی سے سب بیکار بربادی ہے اب بتاؤ بچہ کھائیں گے کھائیں گے اتنا مجبور ہیں کہ ساری جنتہ سب بیاکول ہوئی گئی ہے بھئی کیا کروں میں ہاتھ رس اور ہمیر پور کی تصویر دیکھئے یہاں کھڑی فصل پر ہائی ٹینشن لائن گر گئے جس کی وجہ سے کئی اکڑ فصل برباد ہو گئے یعنی کسان کی لیے آگ پانی موسم سب مصیبت بن گئے اتنا خند میں بھی بدلہ ہوا موسم آفت بن کر ٹوٹنے کو تیار ہے اگر بارش ہوئی تو آم اور لیچی کی فصل کو بڑا نقصان ہوگا آفت کے بیچ اب سرکار کسانوں کی مدد کے لیے آگے آئی کندری کرشی اور کسان کلیان منتری نریندر سنگ تومر نے کرشی اور باغوانی اتبادوں کے پاریوہن کو آسان بنانے اور اب اس سے جوڑی اہم جانکاری آپ کو بتا دیتے ہیں بگڑے حالاتوں کی بیچ کندری سرکار نے پی ایم گریب کلیان یوجنا کے تحت الگ الگ ورگوں کو راحت دینے کی کوشش کی تھے اس میں گریب مجدور اور کسانوں سے لے کر ادیوگ جگت تک شامل تھے سرکار کا ایسا دعویٰ ہے کہ 39352 کروٹ روپے کے ذریعے اب تک دیش کے 32 کروٹ سے زیادہ لوگوں کو آرثک مدد پہنچ آئی گئی ہے پری راشن مفت گی سرکی دیے جانے کے ساتھ پی ایم کسان سکیم کے تحت کسانوں کے خاتے میں جمع کی گئی راشی بھی آرثک مدد میں شامل ہے ساتھی کسانوں کی فصل کو منڈیو تک پہنچ آنے کے لیے پاس بھی جاری کیے جا رکھے کسانوں کو مولی سمرتھن جوجنا کے تحت دینی خرید سیما کو 25 کونٹل سے بڑھا کر 40 کونٹل پرتی کسان کر دیا گیا اور کورونا کال میں تبلیغی جماعت کو لے کر بھی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور آج سواست منطرانے نے آنکڑے بھی جاری کیے ہیں کہ کورونا مریضوں میں کتنے جماعتی ہیں اور جماعتی وں جس صبح میں ہم نے آپ کی تقریر سنی ہیں اور اکثر جب ہم پارلیمنٹ کوریش کے دوران آپ سے بلتے تھے تو آپ کو دیکھ کر یہ احساس ہوتا تھا کہ منورٹی کی ترقی کو لے کر آپ کتنے concern ہیں میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ آج کی حالات میں جب ہم کورونا کو کہہ رہے ہیں کہ دھرم ید نہیں ہے کسی دھرم کے ساتھ اس کی لڑائی نہیں ہے بلکہ یہ وائلڈ وار ہے جہاں پر دشمن آپ کا ادرش ہے آپ دیکھ نہیں سکتے مدیس صاحب کیا سندیش دینا چاہیں گے ان لوگوں کو جو اس وقت یہ سمجھنے میں ناکام رہے دیکھئے ایک بات بلکل کلیر ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ یہ ایسا دشمن ہے جو چھپا وا ہے اور کب کہاں کس پر حملہ آور ہوگا وہ پتہ نہیں چلتا اور فوراں یہ نہیں ہے کہ نہیں پتہ چلتا بلکہ ایسی صورت ہے کہ آپ جناب ہو گیا آپ کے اوپر حملہ آور اور پندرہ دن گزر گئے آپ کو پتہ بھی نہیں چلا سمیں گزرنے کے بعد پتہ چلے گا اور پتہ چلے گا تب تک ہم کتنے لوگوں کو نقصان پہنچا چکے ہوں گے جو بہت بہادر بنتے ہیں میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں بھائی تم اپنے لیے تو بہادری کر رہے ہو لیکن اپنی فیملی کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے چہیتوں کو کیوں خطرے میں ڈال لیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تین مائی تک لوگ ڈاؤن بڑھا دیا گیا ہے پچیس اپریل سے رمضان کا پویتر مہینہ شروع ہو جائے گا اور جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ روزہ افطار ہوتے ہیں اور کرونا کا کہر ہے اب ایسے میں آپ اپنے سمرتکوں کو اپنے درشکوں کو اپنے دیکھنے والوں کو کیا کہیں گے کیونکہ رہنمدری نے کہا ہے کہ جان ہے تو جان ہے اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ اس وقت کوئی بھی جمع ہو کر کوئی بھی کام کیا جائے گا وہ گھا تک ہو سکتا ہے تو اس لیے سب لوگوں کو اپنے اپنے گھر میں اپنے جو عبادتوں کا جو طریقے ہیں ان کو اختیار کریں اور جو کرنا ہے گھر میں کریں گھر ہندوستان کے کونے کونے سے تصویر دیکھی ہیں اس نے دھرم نہیں دیکھا ہے دنیا کی تصویر دیکھی ہے اس نے دھرم نہیں دیکھا بریٹن کے پرائی منسٹر ہوں بریٹن کے پرنس چارلز ہوں یا کینیڈا کے پرائی منسٹر کی پتنی ہوں یا ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اس سے سنکرمیت ہو گئے دوکٹر کو اپنی جان گوانی پڑی لیکن ہندوستان میں جو ایک مسئلہ آیا وہ آیا تبلیگی جماعت کے مرکز میں نجام الدین مرکز میں اتنے ساری لوگوں کی جو موجود کی تھی اور اس کی وجہ سے جو کئی جگہ کرونا پوزیٹیو پائے گئے کی آپ بتائیے وہ کہہ رہے ہم سیلف آئیسولیشن میں ہیں ان کی سمرت ہے وہ کہہ رہے ہندو مسلم بنا دیا ہے آپ کیا کہیں گے یہ ہندو اور مسلمان کا سوال نہیں ہے سوال اس بیماری سے نپٹنے کا ہے نہیں کچھ ہا ٹھیک ہے یہ تو law enforcing ایجنسیز اور یہ سب دیکھیں گے میرا کہنا یہ ہے کہ جس طرح سے ماحول میڈیا پہ بنایا گیا وہ ماحول اس زمانے میں جب ہم ایک مہاماری سے لڑ رہے ہیں اور ہمارے سامنے یود کسی حالت ہے وہ ماحول بنایا جانا تھوڑا مناسب نہیں تھا اس سے بچنا تھا اور محلوں میں دیہاتوں میں راستوں میں جگہ جگہ اس کو لے کر کافی بھرم پھیلا ہے اور لوگ الگ الگ انداز سے ریاکٹ کر رہے ہیں اٹیک بھی ہو رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے تو یہ مسلم سوسائٹی جو ہے وہ اپنے آپ کو فیل کرتی ہے اپنے آپ کو آئیسولیٹ فیل کرتی کیوں اس واقعی اور زیادہ آئیسولیٹ کر دیا ہے مدنی صاحب ایسا کیوں رکھتا آپ تو سانسط رہے ہیں آپ اتنے بڑے اورگرنیزیشن کے دنیا کے اتنے پرانے اورگرنیزیشن کے جنرل سیکیٹری ہیں آپ نے دنیا گھومی ہوئی ہے تو آپ کو دیکھ کو تو مجھے نہیں لگتا ریفلیکشن نہیں مانا جا سکتا مثلا اگر کسی جگہ کوئی انسیڈنٹ ہو گیا جیسے مرکز کا یہ انسیڈنٹ آپ نے بتایا تو وہ پوری مسلم سوسائیٹی کے ریفلیکشن اس کو نہیں مانا جانا چاہیے اگر کہیں کہیں کچھ ریاکشن ہوا ہے میری بات پوری ہو جائے ایک ریاکشن نن مسلم کی طرف سے کہیں نظر آرہا یا دکھایا جا رہا ہے تو اس کو بھی اس سوسائیٹی کا ریفلیکشن نہیں مانا جانا چاہیے تو دونوں چیزوں کو دونوں طرح کے انسیڈنٹ کو کسی سوسائیٹی کا ریفلیکشن نہیں مانا جانا چاہیے اور میڈیا کو ذمہ داری سے اپنا گئی ہے یا بیوستہ ہم سے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے یا ہماری بیوستہ جو ہے ایسی تھی اور ہم سمجھ نہیں پائے کہ کرونا ایسا لوگوں میں فیل جائے گا ان کو سامنے آکے بتانا چاہیے تھے اپنی سمرتھکوں سے اپیل کرنی چاہیے تھے بھائی آپ تو بتا دو یہ ٹھیک ہے کہ جو بھی انسیڈنٹ ہوا تھا اور جو لوگ اس سے ریلیٹڈ تھے انہیں اپنا میڈیا کے سامنے اپنی بات رکھنی چاہیے تھی ضروری یہ ٹھیک ہے اب پولیس ان کے پاس پہنچ رہی ہے تلاشی لے رہی ہے انفورسمنٹ دیلیٹیٹ نے مقدمہ کر دیا ہے ملی ڈورڈنی کا معاملہ درج کر لیا ہے یا ان کے گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے پولیس کو لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی لیکن دیش بھر میں بندی صاحب دو طرح کی تصویر سامنے آئی پنجاب جو پنجاب میں پٹیالا پٹیالا میں ایک اسسسٹن سب انسپیکٹر ساتھ شریک ہوتے اور کہتے ہمارا دھرم ہے ہمارا فرض ہے کیونکہ یہ ہماری پڑوسی ہے ان کے بچے پہنچ نہیں پا رہے پھر اسی مسلم سمدھائے نے ایک دل کو سکون دیتی تکلیف دیتی ہے ہاں ٹھیک بات ہے وہ یہ چلتا ہے بات صرف اتنی سی ہے کہ میں شروع سے اس بات کو کہتا چلا رہا ہوں کہ جو میڈیکل ورکرز ہیں ڈاکٹرز ہیں سرکشہ کرمی ہیں پولیس والے ہیں اسی طرح سے صفائی کرم چاری ہیں یہ لوگوں کا تو ہمارے احسان ہے بڑا افکار ہے ہم لوگ پورے دیش واسی لوگوں کو ان کو آلہ درجہ کا اونچے درجے کا سممان دینا چاہیے اور اگر ہم سممان نہیں دے سکتے ہیں کسی وجہ سے تو اپمان کرنے کا تو ہرگز کوئی عدھکار نہیں ہے ہمارے پاس اور یہ تو اس سے بھی آگے کہ آپ حملہ کر دیں گے چاہے مرادباد کا ہو چاہے میرٹ کا ہو چاہے ہیں ڈاکٹر سے زیادہ تو اپنی جان کو ہتیلی پہ لے گھومن والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا میڈیکل پروفیشن سے ریلیٹڈ جو لوگ فرنٹ لائن میں کام کر رہے ہیں تو ہم تو ہمیں تو ان کے لئے اور بہت کچھ کرنا چاہیے سوسائیٹی کو کرنا چاہیے خالی سرکار کی ریسپونسیبیلیٹی ہو چھوڑ دیا جائے ایسے موقع پہ یہ نہیں بلکہ ہمیں سب کو ملجل کر دیکھیں میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں یہ لڑائی ملجل کے لڑی جائے اور یہ لڑائی الگ الگ کر کے نہیں لڑی جا سکتی ملجل کے لڑی جانی چاہیے تو اس وقت ملانے پیچ میں مدبید ہوگا بعد میں نمٹ لیں گے اس پر ابھی تو ہم لوگ سب ملجل کر کے اکھٹے ہو کے لڑیں گے اور ڈاکٹر کو تو جتنا سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے اتنا زیادہ سے اس سے زیادہ دو گنا زیادہ ہم لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے ڈاکٹروں کو رہیں گے چلیے دیر ہو گئی لیکن درست تو ہو جائیے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس واقعے کو بہت دن گزر گئے اور آپ لوگوں نے اس کو ہوت کیک بنا کر بیچ لیا ہے ابھی چھوڑ دیجے کچھ دن کے لیے نہیں معاملہ نمٹ جائے گا اس کے بعد سب کر لیجے گا ان کے بہن ان کی طرف سے یہ اپیل آنی چاہیے کہ ابھی بھی اگر کہیں کچھ لوگ ہیں اور ان کو چیک کرنے کے لیے یا کورنٹائن کرنے کے لیے کہیں کچھ لے جانا چاہتے ہیں تو لوگوں سپورٹ کریں اسے اپنے ویرود نہ مانیں پبلک کو یہ کہنا چاہیے یہ ہمارا ویرود نہیں بلکہ ہمارا سپورٹ ہے یہ لوگ ہمارے مدد کرنے آئے ہیں کہ اگر ہمارے میں کچھ سنکرمن کے اثر ہے تو کم سے کم دور ہو جائیں گے تو ہمارے بچے تو بچ جائیں گے فیملی تو بچ جائیں گے تو یہ کوشش کو کامیاب کرنا ہے جب تک چین کٹے گی نہیں اگر نہیں کٹی یہ چین خدا نخواستہ تو یہ تو ہمیں بہت برے دن دیکھنے پڑ سکتے اس برے دن سے مدنی ساب جمعیت علیماء ہند کی آپ کے سنگٹھن کی آپ کے سنگٹھن سے جڑے ہوئے تمام وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اور مجھے کیا سرٹیفکٹ من کی بات میں کی تھی ہم آپ کو سرٹیفکٹ دینے کا دھکار نہیں رکھتے لیکن میں آپ سے پوری ونمبرتہ کے ساتھ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے کہا ہم نے ہاٹ کیک بنا کر بیچ لیا آپ کیمرے کہ اس پار میں کیمرے کے سامنے ہوں پوری ونمبرتہ سے کہہ رہا ہوں میں آپ اس لیے کیا ہے کہ آپ کی بات لاکھوں کروڑ لوگ سنتے ہیں چاہے وہ منورٹی کے ہوں چاہے دنیا کے اور بھی درم کے دوسرے لوگ بھی ہوں کیونکہ آپ کا ایک الگ پہچان ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ہماری جگہ ہوتے تو کیا کرتے ہیں میں آپ کو تکلیف پہنچی ہے میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں میں اس کے لیے معافی بھی چاہتا ہوں کوئی بات نہیں ہے آپ کو تکلیف پہچانا مقصد نہیں تھا بلکل بھی اور آپ اپنے دل میں مت لیجئے آپ کے ساتھ میرا ایک دوستی کا بھی تو ہے نا تیواری جی تو اس لئے آپ اس کو برا مت مانیے اور میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں یہ وقت ہم لوگوں کو ساتھ مل کر لڑنے کا ہے ہم لوگ ساتھ مل کر ہاں وہی ایک مشکل ایک اچھا ہے اچھا ہی پیچھے رہ جاتی ہے وہ کالا دھبا ہے وہ نظر آتا ہے سب لیکن بارحل اچھا ہے آپ افرٹ کر رہے ہیں اور میں آپ شکریہ آدھا کرتا ہوں تیواری جی بہت بہت شکریہ بولانا محمود مدی صاحب اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ جن درشوں نے رازی میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا وہ آپ کی باتوں پر عمل کریں گے کیونکہ پردار منطری نے کہا ہے جان ہے تو جہان ہے اور آپ کے جو نمائندے ہیں آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ بھی اسے کہہ رہے ہیں کہ خدا کی عبادت کریں لیکن گھر دشمن ہمارے ساتھ ہے بہت بہت دھنیوار اور آئیے اب وقت تو چلا ہے دنیا کی بڑی خبروں کا امریکی راشتپتی ڈونلڈ ٹرمپ نے چین میں موت کے آنکھوں کو لے کر کہا کہ اس کے عدیقاریوں نے اصلی آنکھوں کو چھپایا ہے ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا کہ چین کے آنکھلے امریکہ سے کہیں زیادہ ہیں امریکہ کی وی ایچو کو ایک بار پھر فٹکار کورونا پر جانکاری چھپانے کار اروپ چین کے خلاف کیس کی بھی تیاری فرانس اور برٹین نے بھی کورونا پر چین سے کیے تھی خصوال کورونا وائرس کو لے کر بیسٹو خرچ کرنے کی پلاننگ کر رہے سویڈزلینڈ کی پہاڑی پر دکھا بھارت کا دم کورونا کے خلاف لڑائی میں بھارت کی یوگدان کو کیا گیا سلام سویڈزلینڈ کی پہاڑی پر ہندی میں لکھا صدب پی ایم نے کہا دنیا مہماری سے لڑ رہی ہے مان افتہ کی ہوگی جی بھارت نے دکشن افریقہ اور ایجپٹ کو ضروری دباؤں کی آپ پورتی کا بھروسہ دیا پی ایم موڈی نے دونوں دیشوں کے نیتاؤں سے بات کر اکمہ دور میں کورونا کے چلتے کینسر اور کڈنی فیلئر مریض کیوں علاج نہیں مل پا رہا ہے اسپتالوں میں ضروری سامانوں کی بھاری کرنے ہوئی روس میں دونائے اسپتال کورونا کے علاج کے لئے تیار ماسکو مہر کے مطابق ماسکو کے کلینک تیس ہزار مریضوں کو سنبھال شکتے جرمنی کی میونک یونیورسٹی نے کورونا وائرس کے ٹیس کے لئے چلایا دور ٹو دور ابھیان ان لوگوں پر شود ہوگا جو بینا کسی لکشن کے وائرس کی چفیت میں آگئے لیبنان میں لوگ کورونا کے چلتے گھروں میں بند ہیں لیکن اس کے چلتے پرواسی پکشی وہاں پر کافی سنکھ میں نظر آنے لگے ہیں یہ پکشی ہر سال افریقہ سے ایشیا اور یوروپ جاتے تو اس بات کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے کہ ہم لوگ ہیں لیکن ڈاؤن نہیں اور یہی ہمیں آگے بڑھاتا ہے یوروپی دیشوں نے جو غلطی کی وہ ہم غلطی نہیں دہرا رہے ہیں لوگ ضرور کیا گیا ہے لیکن ہمارا جذبہ ڈاؤن نہیں ہونے والا کیونکہ ہم ہیں انڈیا والے ابھی کے لیے بس اتنا آئی کل پھر حاضر ہوں گے اسی خاص پیش کش کلی کنی